اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو بتانے جارہے ہیں مٹاپے اور وزن کم کرنے سے متعلق چند غلط مفروض ہے وزن کم کرنے کے لئے آپ کس قسم کے مشپوروں ٹوٹکوں پر عمل کرتے ہیں کیا آپ بھوکے رہتے ہیں اور کھانے سے گریز کرتے ہیں اب میں سے بہت سے لوگ ان دنوں وزن کم کرنے کے لئے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں مٹاپہ اور وزن کم کرنے سے متعلق بہت سے ایسی باتیں ہیں جو غلط ہیں آئیے جانتے ہیں کہ یہ غلط مفروض ہے کون ہے سبزیاں کھائیں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سبزیاں اور دیگر پھل کھانے سے آپ کو وزن کم کرنے میں مدد ملے گی کم کالوریز والی خوراک کو کم غزائیت اور کالوریز والی سمجھا جاتا ہے لیکن ترحقیقت ہر کھانے میں کچھ کالوریز ہوتی ہیں اگر آپ کا مقصد وزن کم کرنا ہے تو آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ آپ کو سبزیوں سے کتنی کالوریز مل رہی ہے تیزی سے وزن کم کرنے کے لیے آپ کو غزائیت سے بھرپور خوراک اور دیگر چیزوں کی ضرورت ہے کچھ لوگ وزن کم کرنے کے لیے مشروبات جیسے کافی سبز چائے اور دیگر چیزوں پر انصار کرتے ہیں لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ بعض غزائیں آپ کا وزن کم نہیں کرتیں کچھ غزائیں آپ کو غزائی اضافرام نہیں کرتیں لیکن یہ ممکن ہے کہ کچھ غزائیں آپ کو وزن کم کرنے میں مدد دے سکتی ہیں لیکن وہ صحت مند نہیں ہیں تو مقصد متوازن خوراک کا استعمال کرنا ہے یہ بات بھی غلط ہے کہ پریز سے فائدہ نہیں ہوتا بلکل اس سے آپ کو مطابع کم کرنے میں ضرورت ملتی ہے کم کالوریز والے کھانے اچھے ہوتے ہیں کم کالوریز والی غزہ آپ کو ابتدائی طور پر وزن کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے لیکن بہت سے مطالعات سے بتا چلتا ہے کہ یہ طویل مدد میں فائدہ مند نہیں ہے کربوہائیریٹس کو ختم کرنا ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو ان کو ایک حد تک کم کر کے پروٹین سے تبدیل کرنا چاہیے اگر یہ آپ کے جسم کی ضروریات کے مطابق ہے تو اسے جاری رکھیں پروٹین سے برپور غزہ اچھی ہے یہ غلط فہمی ہے کہ کم کاروریز والی غزہ اچھی ہے کم کاروریریٹس غزہ والے لوگ زیادہ پروٹین کھاتے ہیں جسم کی مناسب پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ وزن میں کمی کا باعث بنتے ہیں جس کی پہلے تحقیق نہیں کی گئی تھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کم غزہیت والا کھانا کھانے سے آپ کا وزن کم کرنے میں مدد ملے گی خیال کیا جاتا ہے کہ مادنیات پروٹین اور سبزیوں وغیرہ والی غزہیں کاروریز کو محدود کرتی ہیں اگر آپ کا مقصد وزن کم کرنا ہے تو آپ کو جسمینا چاہیے کہ آپ کا جسم کتنی کاروریز توانائی کے لیے استعمال کر سکتا ہے اور کتنی کاروریز آپ کو کم کر سکتے ہیں اپنے کھانے کی مصوبہ بندی کا وزن کم کرنے کا وای طریقہ ہے کچھ لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ کم کالوریز والی غزہ آپ کا وزن کم کرتی ہے لیکن اس کھانے سے آپ کو کیا غزہی ملتی ہے یہ ضروری ہے زیادہ فائبر اور کم پروٹین والی غزہ کے استعمال بہت سے لوگ اکثر وزن کو کم کرنے میں آپ کو ایسی غزہیں کھانے کا مشورہ دیتے ہیں جن میں فائبر زیادہ ہو اور پروٹین کم ہو کچھ لوگ اکثر یہ شکوا کرتے ہیں کہ میرے دوست کا ایک ہفتے میں ایک کلو وزن کو موجود ہے لیکن مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا اس کا مطلب ہے کہ سب کا وزن ایک طرح سے کم نہیں ہوتا مختلف لوگوں کی طوانائی کے ضروریات مختلف ہوتی ہیں ہارمونز آپ جو کھانا کھاتے ہیں آپ کی جسم کا نمک و ذہن اتنازن تناؤ وزن کم کرنے میں اہم کردار ہدا کرتے ہیں اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو لوگ ایک ہی کھانا کھاتے ہیں ایک ہی مقدار میں وزش کرتے ہیں وہی وزن کم کرتے ہیں سیتمن کھانا مہنگا ہے سیتمن کھانا کھانا اتنا مہنگا نہیں جتنا کچھ لوگ سوچتے ہیں آپ سبزیاں ڈال کر جتنی چاہیں کھا سکتے ہیں گوشت کھانے کے بجے آپ اس سے دوسری اخزام سے بدل سکتے ہیں جن میں پروٹین ہوتی ہے